دنیا کے ساتھ چانسلر انجیلا مرکل پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ وہ اب انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی آپ کو یہ بتائیں کہ جرمنی میں ہونے والے ان انتخابات کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ریپورٹ موجود ہے پہلے یہ ریپورٹ پھر اس میں مزید بات کرتا ہے جرمنی میں اگلے مہینے ہونے والے انتخابات کی گہمہ گہمی اروج پر ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ایس پی ڈی نے تقریباً پندرہ سال کے بعد انجیلا مرکل کی کرسٹین ڈیموکریٹک یونین سی ڈی یو کے مقابلے میں عوامی اور سماجی سطح پر اپنی پوزیشنز زیادہ مستحقم کر لی ہے فورسہ کی طرف سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق ایس پی ڈی کو 23 فیصد عوامی حمایت حاصل ہے جبکہ سی ڈی یو کرسٹین ڈیموکریٹک پارٹی کو جرمنی کے 22 فیصد عوام کی حمایت حاصل ہے کرسٹین ڈیموکریٹک لیڈر انجیلا مرکل پندرہ سال سے زیادہ عرصے سے جرمنی کی چانسلر چلی آ رہی ہیں دوہزار اکیس کو انتخابات کا غیر معمولی سال کرا دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سال چھے ریاستوں کے علاوہ وفاقی انتخابات بھی منعقد ہونے ہیں حالیہ تجزیوں کے نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ جرمن صوبے بارٹن ورٹ برگ میں کرسٹین ڈیموکریٹک پارٹی وہاں حکمران گرین پارٹی سے بہت پیچھے ہے اور سی ڈی یو متعدد وجوہات کی بنا پر اس صوبے میں اکثریتی ووٹ حاصل نہیں کر پائے گی حکمران جماعت کرسٹین ڈیموکریٹک یونین یا سی ڈی یو کے لیے یہ سال بڑے انتہان کا سال ثابت ہو سکتا ہے چانسلر میریکل کی پارٹی سے سی ڈی یو کو پہلے ہی کرونا بوران کے سبق کافی نقصان پہنچا ہے دوسری طرف انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے الیکشن پر کام نے کہا ہے کہ ہم یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وفاقی پارلیمان کے انتخابات منظم اور محفوظ طریقے سے انجام دیا جائیں جرمن وزیر داخلہ کوست سیہوفر نے پریس کانفنس کے دوران اس بات سے بھی خبردار کیا کہ سائبر حملوں کے خطرات مقامی سطح پر بھی ہیں بلکل جی جرمنی میں اگلے مہینے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور انہی انتخابات کو لے کر گہمہ گہمی تو بڑی دکھائی دیتی ہے لیکن یہاں جو موجودہ اقتدار میں پارٹی ہے کرسٹین ڈیموکریٹر پارٹی وہ بہت زیادہ پریشان بھی دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں باہر کے ممالک میں جب بھی کئی پر الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو پری الیکشن کچھ پولز کائناکات کیا جاتا ہے عوام کی رائے پہلے سے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ رائے یہ بتاتی ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ موجودہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کی رائے عوام میں بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو قرار دی جا رہی ہے وہ کوویڈ نائنٹین کو لے کر جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ ہی ہے کل ہم نے کچھ آسٹریلیا کے حوالے سے بات کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کے وزیراعظم جو ہیں وہ اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں عوام کے اندر اور اس کی وجہ بھی کوویڈ نائنٹین نہیں تھا جرمنی میں بھی ہمیں کچھ اسی طرح کی سیچوئیشن دکھائی دے رہی ہے اور یہ سیچوئیشن کیوں ہے کیونکہ یہاں کے جو عوام ہیں وہ کوویڈ کو لے کر جو یہاں کی حکومت میں پولیسیاں بنائی تھی جس طرح سے لوگ بے روزگار ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا طریقہ کار کیا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر مطمئن نہیں ہیں پھر ویکسین کا جو عمل ہے اس پر بھی لوگوں نے آدمی اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اب جب الیکشن کی گہما گہما ناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو عوام سے جب رائے لی گئی ہے کہ آپ کونسی پارٹی کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان کا کہنا یہی ہے کہ کم از کم کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی پولیسیوں سے یا جو بھی انہوں نے اپنے دور اکردار میں کیا ہے اسے وہ مطمئن نہیں ہے حالانکہ یہ جو پارٹی ہے یہ گزشتہ پندرہ سال میں پہلی دفعہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ عوام میں مقمولیت کھو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے گزشتہ پندرہ سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اچھا جی جرمنی میں تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن تیونس میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جو انتخابی عمل ہوا تھا جو اس میں ایک ڈیڈ لاغ آ چکا ہے وہ ڈیڈ لاغ ختم ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ تیونس کے جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کی جو معتلی تھی اس میں توسیح کا اعلان کر دیا ہے اور عراقی نے پارلیمنٹ کے اس دستان کو بھی خاتم کر دیا ہے صدر کا کہنا اس بارے میں یہ ہے کہ وہ کچھ دنوں میں قوم سے کتاب کریں گے اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے قوم کو اعتماد ملیں گے جبکہ امریکہ نے تیونس کے حکمت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جمہوریت کو بحال کیا جائے ڈیٹیل کیا ہے تیونس کے صدر کیس سعید نے گزشتہ مہینے معتل ہونے والی پارلیمنٹ کی منسوخی میں توسیح کا اعلان کرتی ہوئے ارکان پارلی پارلیمنٹ کے اس دستان کو بھی ختم کر دیا ہے اس میں اختلاف صدر کی اس اقدام کو فوجی بغاوت کے مترادف کرا دے رہی ہے صدر کی دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق کچھ دنوں میں صدر کیس سعید قوم سے خطاب کے دوران اپنے فیصلوں کے حوالے سے قوم کو اعتماد ملیں گے اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل نہیں بتائے گی بزشتہ مہینے پارلیمنٹ معتل ہونے کے بعد ابھی تک ملک کا کوئی وزیراعظم نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں ملک کی سیاسی منظر نامے کے حوالے سے کوئی لاحے عمل بھی نہیں دیا گیا مغربی ممالک اور تیونس میں سیاسی دھڑے مستقبل کا لاحے عمل مانگ رہے ہیں تیونس کے صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے مداخلت ملک کو بچانے کے لیے کی ہے صدر کیس سید تیونس میں بڑی حد تک مقبول ہیں ملک میں کرپشن اور سیاسی انشار کے مداثرہ نظام کو وبا نے مزید کھوکلا اور کمزور کر دیا ہے تیونس کی کچھ لوگ صدر کی انقدامات کے حوالے سے خدشات کا شکار ہیں کیونکہ یہاں جمہوریت دوہزار گیارہ میں آنے والے انقلام سے ابتدا ہوئی تھی اس وقت حکومت نے بہت سارے سرکاری اہلکاروں کو اپنے گھروں میں بند کر رکھا ہے اور سیاستدانوں کو دوسرے ممالک کے سفر کرنے سے پروپ دیا کیا ہے صدر کیس سید دوہزار انیس میں کرپشن کے خلاف آواز بلند کرنے کی وجہ سے بھاری اکثریہ سے جیت کر صدر منتخب ہوئے تھے بلکل جی تیونس میں کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ نے جانا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب صدر کا انتخاب کیا جانا تھا یہاں کے عوام کے جانب سے تو بھی جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ یہاں کے صدر منتخب کر لیے جاتے ہیں تو وہ جو سب سے پہلا کام کر رہے ہوں گے وہ ہوگا جی کرپشن کا خاتمہ اور جو لوگ بھی تیونس کے اندر کرپشن میں ملوث رہے ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی انہیں کسی طور معاف نہیں کیا جائے گا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں جب یہ صدارت سنبھالتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے وہ یہاں کے وزیراعظم کو مواقصہ کرتے ہیں اور یہاں کی پارلیمنٹ کا مواقصہ کرتے ہیں یہاں کے بزراء کا مواقصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں کے جو وزیراعظم ہیں اور بہت سے جو بزراء ہیں وہ کرپشن میں ملوث رہے ہیں اس لیے میں اس پارلیمنٹ کو مواطل کرنے کا اعلان کرتا ہوں صرف یہی نہیں کیا گیا ہے بلکہ جو بڑے بڑے عہدے دار ہیں اس وقت تیونس کے اندر ان میں سے بہت ساروں کو ہاؤس ارسٹ کیا گیا ہے ان کے گھروں کے اندر نظر بند کر دیا گیا ہے اور وہ باہر کے ملک میں کہیں بھی ٹراول نہیں کر سکتے ہیں تیونس چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں صورتحال کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیونس کی صدر کیا دعوی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہنا ان کا یہی ہے کہ وہ کچھ دنوں میں قوم سے خطاب کریں گے اور پھر اس خطاب میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ابھی ہمیں نیو یورک کرنا ہے جہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہاں کے گورنر تھے سابق گورنر قوموں جن کا نام تھا انہیں کیوں اٹھایا گیا تھا انہیں اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کی کوشش کی تھی ان الزامات کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خود اپنے عوضے سے استفادے دیا تھا دعویٰ انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا یہ جو عوضہ ہے اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کسی بھی قسم کی جو تحقیق ہے اس میں حائل ہونے پائے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں مصطفی ہو رہا ہوں لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ نیو یورک کی گورنر جو ہے وہ کسی خاتون کو لگایا گیا تھا اور ان کا نام تھا کیتھی ہاکل جن کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا تو انہوں نے ان کی تاریخ میں بتائی تھی کہاں کہاں کون کون سے عوضوں پر کام کر چکی ہیں لیکن آج ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اپنے عوضے کا خلف اٹھا لیا ہے یعنی یہ بقاعدہ طور پر نیو یورک کی پہلی خاتون گورنر بن چکی ہیں انہوں نے آج اپنا پہلا خطاب بھی کیا ہے بطور گورنر کو کہا یہ ہے کہ نیو یورک کے سیاسی کلچر کو تبدیل کریں گے اور مقامی حکومت پر لوگوں کے اعتماد کو بحال کریں گے ناظرین کہتی ہوں کل سابق گورنر قوموں پر خواتین کو حراسنہ کرنے کے الزامات میں فارق ہونے کے بعد سے اس عوضے کے لیے نامزد کی گئی تھی پہلے کچھ ڈیٹیل ان کے بارے میں جان لیتے ہیں پھر مزید تاب کرتے ہیں 63 سالہ کیتری ہوشل نے نیو یار کی پہلی خاتون گورنر کا حلف اٹھا لیا ہے انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وہ نیو یار کے سیاسی کلچر کو تبدیل کرنے کے ساتھ لوگوں کا حکومت پر اعتماد بحال کریں گی کہتری ہوشل کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کا چیلنج ہمارے سامنے ہیں اور ہم نے نیو یار کے باسیوں کو امداد دینے کے لیے بھی داماک کرنے ہیں اسی لیے ہمیں تابن کی فضاء کو بحال کرنا ہے انہوں نے کہا میرے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ میری منصوبہ بندی اور حکمت عملی سٹیٹ کیپیٹل کے لیے نہیں ہو سابق گورنر انڈریو کومو کے احتساب کے حوالے سے صحافی کے سوال کے جواب نے کہتری ہوشل کا کہنا تھا کہ میں یہ کام اسمبلی پر چھوڑ رہی ہوں اسمبلی کے سب رکن پیشہ ورانہ حوالے سے کام کر رہے ہیں میں ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنوں گی اور حکومتی اداروں کو اپنے کام کرنے میں مکمل آزادی ہوگی کہتری ہوشل نے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتی ہو کہا کہ میرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میں لوگوں کے اعتماد کو بحال کروں اور میری لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عوام بقامی حکومت پر اعتماد کریں کیونکہ عوام کا اعتماد حکومت کی طاقت ہوتا ہے انہوں نے کہا ہم لوگوں کی مدد سے ایسے بڑے عہدو تک پہنچنے ہیں اور میں اس بات کو بہت سنجیدہ لیتی ہوں گزشتہ روز نیو یار کی سینئر جج نے کہتری ہوشل سے عہدے کا حلف لیا ہے کہتری کا کہنا تھا کہ البانے کا سیاسی کلچر تبدیل کرنا ان کی اولین ترجی ہے کیتری ہوشل نیو یار کی ستاونوی گورنر بن چکی ہیں اس سے قبل انڈریو کومو نیو یار کے گورنر تھے جنہیں خواتین کو حراسہ کرنے کے الزام میں استفعہ دینا پڑا تھا موجودہ گورنر کیتری ہوشل انڈریو کومو کے ساتھ لیفٹیڈنٹ گورنر کی طور پر کام کر رہی تھی انڈریو کومو نے دو روز پہلے ریاست کے تحقیقات اداروں کے حوالے سے شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تاہم انہیں اداروں نے اپنی تحقیقات میں کہا ہے کہ قومو خواتین کو حراسہ کرنے میں ملوث تھے نیو یار کی پہلی خاتون گورنر کا کہنا ہے کہ وہ نئے انداز سے حکومت چلائیں گی اور لوگوں کا مقامی حکومت پر اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں گی بلکل جی میں نئے انداز میں حکومت چلاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے حکمرانوں پر اس کو بحال کیا جا سکے اس اعتماد کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی گئی تھی قوموں کے جانب سے جو کہ یہاں کے سابق گورنر تھے کس طرح سے ٹھیس انہوں نے پہنچائی کہ جو بھی خواتین ان کے اردگرد کام کرتی تھیں یا ان کے انڈر آتی تھیں کسی بھی طرح سے اپنی جوب کے سٹیٹس کو لے کر ان کو وہ ہر راستہ کیا کرتے تھے اور جب یہ خواتین سامنے آئی انہوں نے پیلزامات لگائے تو ہوا کیا ان کو اپنے عودے سے استفاہ دینا پڑا اور بلاہ کر یہ ہوا کہ جب بہت سارے اداروں نے ان کے خلاف تحقیقات کی جو کہ امریکہ کے اندر جاری تھی ثابت یہ ہوا بہت ساری جگہوں پر کہ وہ بالکل گلٹی ہیں انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیتھی کا نام سامنے آیا اور انہیں یہاں نیو یورک کی گاورنر جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا آج انہوں نے اپنے عودے کا حالب بھی اٹھا لیا ہے اب دعوے بھی انہوں نے بہت سارے کیے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دعوے پر پورا اترتی ہوئی بھی دکھائی دیں گی کیونکہ صرف آج ایسا نہیں ہوا ہے کہ حالب اٹھانے کے بعد انہوں نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہو خوب سے پہلے بھی خواتین کے حقوق کے لیے بہت ساری باتیں ہی نہیں بہت سارا کام بھی کر چکی ہیں اور خاص طور پر حراسگی جو ہے خواتین کو لے کر اس میں ان کی بہت ساری خدمات شامل رہی ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ اس عودے پر پہنچ گئی ہیں تو وہ یہاں کی خواتین کو لے کر خاص طور پر کیا اقدامات کرتی ہیں کیونکہ امریکہ میں صرف جو سیاستدان ہیں خواتین انہی کو لے کر حراسگی کے واقعات سامنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ جو بڑی بڑی آپ یہ کہا جائے کہ جو فلم سٹارز ہیں جو وہاں پر بہت ساری ایکٹرسز ہیں انہوں نے الزامات لگائے ہیں اپنے ڈائریکٹرز پر اپنے پروڈیوسرز پر اپنے ساتھی پنکاروں پر اور کہا یہ گیا ہے کہ انہیں جنسی طور پر امریکہ کے اندر حراسہ کیا جاتا رہا ہے لیکن سوچنے کی بات ناظرین یہ بھی ہے کہ یہ خواتین امریکہ ایڈس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ آزادی اظہار رائے پایا جاتا ہے ان خواتین کو بھی وہاں پر خاموش رہنا پڑا تھا کیوں خاموش رہنا پڑا تھا اسی پر آج آواز اٹھائی گئی ہے نیویوپ کی پہلی خاتون گورنر کہتی ہوکل کے جانب سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان تمام باتوں پر پورا اتر پاتی ہیں یا نہیں سیچویشن جو بھی ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ارناظرین ابھی ہمیں رخ کرنا ہے میکسیکو کا کیونکہ میکسیکو کا ایک بدنامے زمانہ سمگلر ایڈروڈو ایرولینو فیلیکس ان کو بہت سے لوگ جانتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ ان کو ضرور جانتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں میں سے بھی ہمارے ناظرین میں سے بھی جو کرمینلز کو لے کر بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو سنسنی پھیلانے والی خبریں ہوتے ہیں ان کو پڑھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو میکسیکو کے بدنامے زمانہ سمگلر ایڈروڈو جو ہیں وہ منشات کی سمگلنگ اور دوسرے جرائم کی پاداش میں آج انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اب آپ کے ذہن میں بہت سائے لوگ جو ان کے بارے میں جانتے ہیں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ تو آج گرفتار نہیں ہوئے یہ تو آج سے بیس سال پہلے ہی گرفتار ہو گئے تھے بلکل جی آپ صحیح سوچ رہے ہیں اور بلکل یہ خبر بھی صحیح ہے کہ انہیں آج سے بیس سال پہلے ارسٹ کیا گیا تھا لیکن انہیں امریکی حکومت کے جانب سے ارسٹ کیا گیا تھا اور آج انہیں حوالے کیا گیا ہے میکسیکو حکام کے لیکن آپ کو بتائیں کہ میکسیکو حکام کو منظم جرائم اور منشات کی سمگلنگ کے الزامات میں یہ سمگلر مطلوب تھے اور کہا ان کے بارے میں اب یہ جا رہا ہے ایرلینڈو فیلیکس کے جانب سے اب کہ ان کے جو سرغنا تھے جسے عرف عام میں دی ڈاکٹر کہا جاتا ہے یہ وہ دی ڈاکٹر ہیں جو بھی ہم نے آپ کو دھوڑے دیر پہلے سکرین پر دکھائے جو اس طریقے سے باہر بھی آ رہے ہیں اور انہیں انہیں ایلوکاروں کی مدد سے اب میکسیکو کی حکمران ان کے حوالے کیا جا رہا ہے اب آپ کو بتائیں کہ یہ ان کے کچھ جوانی کی تصاویر ہیں کچھ ان کے گینگ کی تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پندرہ سال امریکہ کی جیل میں آئیے موجود رہے ہیں اور پھر امریکہ سے بے دخل جب آج انہیں کیا گیا ہے تو میکسیکو پہنچتے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے پوسیکیوٹر جو ہیں اس سارے کیس کے وہ بتاتے ہیں دیرو ایریلینو فیلکس جو ہیں وہ سنبار کے روز امریکی حکام نے ان کو ٹیکسز اور میکسیکو کی سرحت پر حکام کے حوالے کیا ہے ناظرین اس پر منظم جرائم اور منشیات کی سمگلنگ جیسے الزمات ہیں اور یہ میکسیکو میں مطلوب رہے ہیں یہ سمگلر ہیں تیجوانہ کے علاقے سے انہوں نے شہرت حاصل کی تھی اور فیلکس کیسل کا یہ حصہ رہے ہیں جو یہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر چلایا کرتے تھے لیکن اب یہ سیکرو ٹن کوکین اور کینابس میکسیکو اور کلمبیا سے امریکہ سمگل کرتے رہے تھے اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ انیس سو نوے کی دہائی میں سرحد علاقوں میں یہ وحشت اور درندگی کی علامت بنتے تھے ان کا کٹل جو ہے اب اپنے ارہکین کی گرفتاری کے بعد اپنا کنٹرول کھوڑ چکا ہے بلکل جی اب ہمیں رکھ کرنا ہے کرونا کی وبا سے بری طرح سے متاثر آسٹریلیا کا یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پر آسٹریلیا کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے کوویڈ نائنٹین نے اور یہاں عوام بترین مالی مشکلات کا شکار دکھائی دے پہ ہیں آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا کے چونتیس فیصد لوگ اپنی ساری آمدنی جی ہاں ساری آمدنی ہر مہینے خرش کر جاتے ہیں اور گیارہ فیصد لوگوں کے پاس صرف دو ہفتوں کے اخراجات کے لیے رقم باقی رہ گئی ہے کرونا نے دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے دنیا بھر میں تین آشاریہ آٹھ ٹریلین ڈالرز کا معاشی خسارہ ہوا ہے یہ سی تناظر میں آسٹریلیا کے شمار بھی ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کے عوام ترین مالی مشکلات کا شکار ہیں ناظرین یونیورسٹی آف سیڈنی کے مطابق عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے 147 ملین افراد دیروزگار ہو گئے ہیں اور لوگ ڈاؤن میں ائر لائنز اور سرحدیں بند ہونے کی وجہ سے وسیط تر ٹرائول انڈسٹری کی سب سے زیادہ اگر بات کی جائے تو یہ ٹرائول انڈسٹری ہی ہے جو کاؤویٹ کی وجہ سے یہاں پر متاثر ہوئے ہیں اور ظاہرے سے جڑے ہوئے لوگ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیوں متاثر ہوئے ہیں کیونکہ جی نوکلیاں سب کی چلی گئی ہیں جاپس چلی گئی ہیں جو بھی جبن جمع پونجین کے پاس موجود تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور اب یہ لوگ زموحالی کا شکار ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ مزید خبریں کو قیام کا حصہ بناتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں لیکن اس کے لیے حجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا اگر آپ کسی حکومت سے مطمن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے موسیقی 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 اس کا اب ٹوکیو جاپان میں 24 اگز 2021 سے بہقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے خصوصی افراد کے عالم مقابلے میں 22 گیمز ہیں اور ان 22 گیمز کے لیے 4400 سپیشل کھیلاری جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں اس خصوصی افراد کے علم پر اس کی تفصیلات کیا ہیں رپورٹ دیکھئے ٹوکیو کے نیشنل سٹیڈیم میں شاندار آتش بازی اور مشل بردار ریلی کے بعد شروع ہونے والا خصوصی افراد کے کھیلوں کا یہ مقابلہ اس سال تماشائیوں کے بغیر ہوگا کیونکہ وہ باقی وجہ سے صرف چند ہزار لوگوں کو پرائراز سٹیڈیم میں آنے کی اجازت دی گئی ہے 22 کھیلوں کے لیے دنیا بھر سے خصوصی افراد جن کی تعداد 2400 ہے ان مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں جن میں افغانستان کے کھلاری بھی شامل ہیں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ان مقابلوں کو دنیا بھر کے 144 ممالک کے میڈیا چینلز پرائراز دکھائیں گے جسے کم سے کم ایک عرب لوگ دیکھ سکیں گے اسی طرز کے کسی بھی مقابلے کے لیے یہ سب سے بڑی میڈیا کوریج بتائی جا رہی ہے توکیو میں 22 اگرس سے قبل ہی کرونا فیسز میں اضافہ دیکھنے کو ملا جس کے باعث حفاظتی انتظامات کو بڑھا دیا کیا ہے اب تک کے مقابلوں کے نتائج کچھ یوں رہے آسٹریلیا چھے گول میڈلز ایک چانڈی اور تین کانسی کے تمگوں کے ساتھ سب سے آگے ہیں چین دوسرے نمبر پر ہے جو کہ گول میڈلز میں پانچ چانڈی میں ایک اور کانسی کے دو تمگے حاصل کر چکا ہے یہ مقابلے پانچ ستمبر دوہزار اکیس تک جاری رہیں گے جنہیں دنیا پر کے شائعکین گھروں پر بیٹھے ٹی وی سکوینز پر انجوائے کر سکیں گے بلکل جی بائیس گیمز کھیلے جا رہے ہیں اور چوالی سو پلیئرز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اب یقیناً بہت سائے لوگوں کے طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا پاکستان سے کوئی خیراری ایم نے شامل ہے یا نہیں ہے تو بلکل جی ہمارے بھی دو پلیئرز جو ہیں وہ ان میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اب کون سے ایسی گیمز ہیں جن میں یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے اور کیا چانسز ہیں کہ وہاں پر ون کر پائیں یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ہما بیک صاحبہ سے جو کہ ڈائریکٹر ہیں میڈیا ناشنل پیرالیمپکس کمیٹی کے انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ہما صاحبہ اسلام علیکم جی آپ ہمارے شو کے لیے وقت نکال رہی ہیں میں پہلے کوئی یہ فرما دیجئے گا کہ دو کھلاڑی ہمارے شرکت کر رہے ہیں ان پیرالیمپکس میں کچھ ان کے بارے میں میں بتائیے گا ان کی پروفائل کچھ بتائیے گا کون سے گیمز میں پاتیسپیٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے میں نے ابھی انٹرو میں کہا کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ کچھ ون کر پائیں گے یہ بھی فرمایے گا ہما بیک صاحبہ اچھا آپ نے تو بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا پاکستانیوں کو کہ پیرالیمپکس جو ہیں وہ ایٹھلیٹس جو بازور حضرات ہوتے ہیں ان کا سپورٹ ہے لیکن یہ بہت کمپیٹیٹیو ہوتا ہے اور اس میں جو ہے جو بیسٹ کرین ہوتی ہے وہ آگے سامنے آتی ہے تو پاکستان کے اولیڈی دو اتھلیٹس چاہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان جس رہاں لیمپکس میں اتنا اچھا نہیں اپنی کارکرتی کی دکھا پایا ہے پاکستان پارالیمپینز بہت سے میڈل لائے ہیں سیونٹی ٹو بہتر میڈلز پاکستان جو پاکستانیوں کو خود نہیں پتا کتنا زبردست ٹریک ریکارڈ ہے ان کا پاکستان کی پارالیمپکس میں سکتا ایک ہمارا ہم اس کو شیر کہتے ہیں ہیڈر علی وہ ہمارا شیر ہے باکی سب ہےر پیار ہی ہے ہم اسے پیار سے ہی کہتے ہیں پکستان پر ریکارڈ ہولڈر لیم میرے پاکستان لیکن اس دفعہ پارالیمپکس میں وہ ڈسکس رو کا جو کی جو چیٹیگری ہے اس کے اندر پارٹسپیٹ کرے گا اور پاکستان کی پیلی خاتون وہ اتھلیٹ جو پارالیمپکس میں جاری ہے ان کا نام ہے انیلا ازت بے وہ بھی ڈسکس رو اتفاکن دونوں ہی ڈسکس رو کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے اور دیکھیں پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پہ سپورٹس سیلیکٹڈ سپورٹس میں بہت آگے گیا ہے فر ایجام پل کرکٹ میں دنیا کا کیونکہ بہت پیسہ لگا ہے اس کا ایک سسٹم پاکستان اسے بڑا آگے گیا ہے لیکن باقی سپورٹس وہ پیچھے رہ گئے ہیں ایتھلیٹکس سپیشلی ایتھلیٹکس جو کہ اولیمپکس اور پارالیمپکس کے اندر بہت بڑی ایک کیٹلی ہوتی ہے وہاں پہ انفرشنٹلی ہم نے اتنا پیسہ نہیں ڈالا تو اب اس کے بغیر پھر بھی بچے جو ہیں یہ میڈلز لا چکے ہیں سو اس وقت قوم سے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ دعا کریں کیونکہ پاکستان جادو جگا چکا ہے پہلے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی جگائے گا بلکہ جی ہماری دعا ہے انیلا کے لیے حیدر علی کے لیے بہت ساری لیکن میں مومہ کچھ یہ بتا دیجئے گا بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے اور خاص طور پر جو ہمارے خصوصی افراد ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن جب عام لوگوں کو موقع نہیں مل رہا ہوتا ہے اپنی اس کارکردگی کو دکھانے کا اپنی اس خصوصیت کو دکھانے کا تو پھر جو خصوصی افراد ہیں ہمارے سپیشل افراد ہیں ان کو کس طرح سے یہاں پر چانس مل رہا ہوگا یہ بات تو آپ کو بہت خوبی پتا ہے کس طرح سے آپ لوگی سیلیکشن کرتے ہیں آپ لوگ خود ان لوگوں تک پہنچتے ہیں یا یہ لوگ آپ تک پہنچتے ہیں اور جو کچھ ایسے لوگ سن رہے ہیں آپ کو جو آپ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کلیار پلیٹ فارم ہے کیا طریقہ اکار ہے ہومار صاحبہ دیکھیں اصل میں تو یہ بات ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سپورٹس کو وہ موقع نہیں فراہم ہو سکے ہیں سپورٹسمن کو ہوتا یہ پوری دنیا کے اندر کہ اسپورٹسمنٹ کو دونڈا جاتا ہے اسپورٹسمنٹ کو دونڈے اسپورٹسمنٹ تو سپورٹسمنٹ کو دونڈے اسپورٹسمنٹ کو دونڈے اسپورٹسمنٹ کلی سپورٹسمنٹ کو دونڈے اسپورٹسمنٹ کو دونڈے و Amerika ان کو بات کریں میں پاکستان میں میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ دیکھیں کچھ پروVINسز میں safيد کیetah tune προپیلشن کے جسم ما شاللہ بڑےiat br ErnestIM لیکن آپ نے کہا کہ یہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو کسی اپرٹیونٹی ملے گی ان کو بھی موقعیں مل جاتے ہیں موقعیں ہیں لیکن فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے سٹیڈیمز بنے میں لیکن کوئی سسٹم نہیں ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہاں تک پون سکیں تو ہم جو ہیں لوکل کیمپ لگاتے ہیں پروونسز کے اندر وہاں سے سکاوٹنگ کر کے نکالتے ہیں لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ اپنا جال زیادہ نہیں پھیلا سکتے بلکل جسا مچھیرا جال پھیلاتا ہے اور اس میں چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی پھستی ہے تو جب آپ کیمپس لگاتے ہیں سکولز میں جب آپ سکاوٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ٹیلنٹ ملتا ہے حیدر علی کا اگر آپ دیکھ لیں کہ گجراوالا میں وہ اپنا کھاڑا اس نے خود کھوڑا تھا وہ اس میں خود پریکٹس کیا کرتا تھا اور پھر ہمارے کوچ جو ہیں اکبر مغل انہوں نے پھر اس کو ساتھ میں گروم کیا پھر حیدر علی کو موقع ملا ملک سے باہر جانے کا پھر اس کو انٹرناشنل کوچز تھوڑے سے نظر آئے اس نے باقیوں کی گیمز دیکھی اس سے حوصلہ بڑھتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح کی چیزیں ہیں پھر وہ اپنے آپ کو خود بھی ڈیویلپ کرتے ہیں جم جاتے ہیں بوڈیز بناتے آپ کیا غزہ کھاتے ہیں آپ کو کس قسم کی گرومنگ مل رہی ہے کوچ کے تحت یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوتے ہیں اب کئی دفعہ پاکستان میں یہ ہی ہوتا ہے کہ لاکھوں ہماری لوگ جو ہیں اس قابل ہیں کہ وہ میڈلز لاسکیں لیکن اس میں سے پالش صرف کچھ لوگوں کی ہوتی ہے اب ہیدر علی بھی دیکھیں اپنے میڈ تھرٹیز کے اندر ہے ہمیں اب نیچے اور جوان لوگ چاہیے لیکن خصوصی افراد یہ پالش پان کر رہا ہوتا ہے اہوما بیک صاحبہ جب ایسے کیمپس لگائے جاتے ہیں جب وہاں سے بچوں کا سیلیکشن کیا جاتا ہے تب اس کے بعد یہ بچے کہاں جاتے ہیں کنوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کون ان کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے فنڈز کہاں سے آتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے حکومت کی جانب سے آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا جو خصوصی افراد کیلئے کچھ ادارے کام کر رہے ہیں انتہائی خاموشی سے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتا ہے اچھا جی ہمیں بہت کم سپورٹ ملتی ہے ایک تو یہ بات ہے اور یہ سچ ہے جی ابھی بھی گورنمنٹ اور جو olympic اور paralympic associations ہیں اس کا سسٹم آپس میں تین نہیں ہے ہوتا یہ کہ انٹرنیشنلی olympics اور paralympic association انڈیپنڈنٹ ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کے ادارے کا حصہ نہیں ہوتی دنیا میں اور اگر وہ گورنمنٹ کی باڈی بن جاتی ہے تو انٹرنیشنلی اس کو نکال دیا جاتا اسو سیشن میں سے وہ ایک ایک انڈیپنڈنٹ آزاد ادارہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ ضرور اس کے اندر پارٹسپیٹ کر سکتی ہے لیکن وہ گورنمنٹ کے اندر نہیں آسکتا ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے اور سو وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اٹونموس باڈی ہوتا ہے اس کی باد ہے جی ہر ملک میں امریکہ نے انگلینڈ نے یورپ نے اپنے ایک سسٹم کیا ہے کہ وہ فنڈنگ دیتے ہیں ان اداروں کو اور یہ اداروں خود مختاری کے ساتھ پاکستان میں سپورٹ سپورٹ کے ساتھ ابھی ایک پروسس سیٹ نہیں ہوا ابھی کافی وقت گزر گیا ہے اور اس گورنمنٹ سے بھی ہماری یہی ان کے ساتھ ہم یہ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ریزول کریں جب تک ریگلر اینیل فنڈنگ نہیں آئے گی ان بچوں کو ریجنل سپورٹس میں لے کے نہیں ہم جا سکتے اور اگر آپ ریجنل سپورٹس میں اپنا لوحہ نہیں منواتے تو آپ پاریلیمپکس میں نہیں جا سکتے بلکل جی علاقائی طور پر اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آپ نے کھلانیوں کو سپورٹ نہیں دے پا رہے ہیں آپ اگر پر دیانسل سطح پر یقیناً بات زیادہ دیفکالٹیز ہوتی ہیں اور یہ نہیں دیفکالٹیز کی وجہ سے ہمارے سے دو پلیئرز جو ہیں وہ یہاں پر تک پانچ پائے ہیں ہمارے سے دو پلیئرز جو ہیں وہ یہاں پر تک پانچ پائے ہیں ہمارے پلیئرز جب نیکسٹ پرالیمپکس ہو رہے ہیں تو اس میں ہمارے زیادہ پلیئرز ہوں اور زیادہ اینروجی کے ساتھ اور زیادہ ہوب کے ساتھ ہم اس امید کے ساتھ کہ وہ جیت کر آئیں گے بات کر سکیں بایل ہومہ ویگ صاحب صرف ایک سوری چیز کہنا چاہوں گی کہ اس وقت اگر کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے مثلا ہے کوپرٹ سیکٹر ہے نون گورنمنٹ ادارے بھی کافی ہیں اور ان کو ہم چاہیں گے کہ وہ آ کے سپورٹ کریں ان ایتھلیٹس کو لیکن اس وقت پرائیوٹ سیکٹر کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ان ایتھلیٹس کو اپنا ایمبیسر بنانا چاہیے اور اسی حساب سے پھر ان کے پاس اتنی فنڈنگ آ جائے گی کہ ہم پھر ان کی مدد بہتر طور پر کر سکتے ہیں بہتر طور پر مدد کی جا سکتی ہے اور پاکستان کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا اور اچھا ایک موقع ہوگا کہ اگر پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے اور اپنی جو سپورٹ ہے وہ ان لوگوں کے لیے شو کرتا ہے بارحال ہوم اب ایک صاحبہ آپ ہمیں ساتھ موجود تھی ہو یقیناً آپ کا میسیج جہاں پہنچ آنا چاہ رہی ہوں گی اب ہی ہوپ کے وہاں تک پہنچ کیا ہوگا بارحال بہت شکریہ میں ہوم اب ایک صاحبہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا ڈیریکٹر میڈیا ناشنل پیرالیمپکس کمیٹی ہم سے بات کر رہی تھی کہنا ان کا یہی ہے کہ جو سپورٹ اور جس طرح سے مدد اور جس طرح سے فنڈنگ ہمارے ان سپیشل افراد کو ملنی چاہیے کھیل کے میدان میں وہاں بھی نہیں مل پا رہی ہے حکومت کو بھی مزید اقدامات کرنا ہوں گے اور پرائیوٹ سیکٹر کو بھی آگیا نہ ہوگا بارحال جی ہم پروگرام پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ان کا آغاز تو ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا آپ کچھ روز پہلے بتایا تھا کہ ایک بڑی رنگا رنگ تقریب ہوئی تھی اس کے آغاز کو لے کر کچھ اس تقریب کی جلکیاں آپ کو دکھا دیا آپ کچھ روز پہلے بتایا تھا آپ کچھ روز پہلے تھی آپ کچھ روز پہلے تھی میں ہمیں بالبین کیونجا ہوں میں رہا ہوں کہ ہمے کیا میں ہمارا ہوں چلی کبھی ہوتا ہے ہمارا ہمارا ہوں ہے کچھ ہر آگاز ہوں بارے پیرا للمپکز کا دو کھلاڑی پاکستان سے سب بھی شمولد اختیار کر رہے ہیں جو بھی ابگیٹس ہوں گے آپ کو بتاتے رہیں گے یہ تقریب آپ نے دیکھی رنگا رنگ یہ رات کے وقت سجائی گئی تھی بہت زیادہ آپ کو یہاں پراتش بازی کا مظاہرہ بھی دیکھنے ملا اور جب رات کی بات ہو رہی ہے تو آپ میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ بریعظم انٹرکٹکا وہاں چھے مہینے کے لیے رات ہوتی ہے اور چھے مہینے کے لیے وہاں دن ہوتا ہے آپ کو بتائیں کہ بریعظم انٹرکٹکا میں طویل رات کے بعد سورج سنو ہو چکا ہے بریعظم انٹرکٹکا میں طویل رات کے بعد طویل دن کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اگر چھے مہینے کی رات ہوتی ہے تو کم از کم چار مہینے کا دن بھی ہوتا ہے جو چھے مہینے تدویر پرولانگ کر سکتا ہے انٹرکٹکا میں چار مہینے کی رات کے بعد سورج سنو ہو چکا ہے اور یہاں مختلف ممالک کی تحقیقاتی مراکس کیونکہ موجود ہیں جہاں سائنسدان اس قطعے کے حوالے سے تحقیقات کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں جو سردیوں میں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر گرمیوں میں واپس آ جاتے ہیں کیونکہ سردی میں یہاں رکنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہاں بلکل بھی لائک نہیں ہوتی ہے بلکل بھی روشنی نہیں ہوتی ہے تو یہاں تحقیق کا عمل جو ہے وہ بھی ایک طرح سے رک جاتا ہے لیکن اب جو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بریعظم میں طویل رات کے اقتطام کے ساتھ سورج تلو ہو چکا ہے برتیلا خبتہ انٹاکٹکا زمین کا پانچمہ بڑا بریعظم ہے اور اسے اس زمین کا اس قرعہ ارس کا سرد ترین مقام سمجھا جاتا ہے یہاں سردیوں میں درجہ حرارت مائنس 34 تک پانچ جاتا ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہاں دو ہی موسم ہوتے ہیں یا تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یا پھر گرمی تو نہیں اس کو کہنا چاہیے لیکن اچھا خوبصورت پلیزن موسم یہاں پر رہتا ہے اور یہاں چھے مہینے دن اور چھے مہینے رات ہوتی ہے اس برپ پوش کتے میں گرمیوں کے چھے مہینے دن کی روشنی رہتی ہے جبکہ سردیوں میں چھے مہینے رات کے ساتھ اندھیرے کا راج ہوتا ہے گرمیوں میں زمین کی حرکت کے سبب یہاں چھے مہینے دن کی طرح روشن دکھائی دیتے ہیں جبکہ سردیوں کے موسم میں یہاں صرف اور صرف ایک ہی چیز ملتی ہے اور وہ ہے جی اندھیرہ اس کے پتے کو ایک سہرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں بارش اور برپ باری بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن یہاں جو برپ پڑ جاتی ہے ناظرین پھر وہ پگلتی نہیں ہے کیونکہ یہاں سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو برپ ہے یہ تیہ در تیہ جنتی چلی جاتی ہے انٹارکٹکا کی بات ہو رہی ہے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیکچرز ہی خوبصورت آئی ہیں یا چار مہینے کے بعد سورج کی طلوع ہونے کی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یا گلاشیئرز برپ اور آئس برگ موجود ہیں یا کوئی درک نہیں ہے اور نہیں کوئی جھاڑی تک کا وجود یہاں پر ہے یا انسانی آبادی بھی نہیں ہے چند سائنسان ہوتے ہیں جو سردی کے آتے ہی یہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں سائنسان اور تحقیقار صرف یہاں جاتے ہیں اور وہ بھی یہاں سکت موسم ہونے کی وجہ سے صرف گرمیوں میں جاتے ہیں یہاں سیاد کے لیے بھی گرمی کا وقت ہی موضوع سمجھا جاتا ہے انٹارکٹکا کے گرد پہلے سمندر میں مختلف قسم کی ویل مچھلیاں پائی جاتی ہیں اور اسے مخصوص قسم کے سنہری سر والے پینگون کا مسکن بھی کہا جاتا ہے جن کے بارے میں کچھ روز پہلے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ یہاں سے ناپید ہوتے چلے جا رہا ہے ان کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے بہرحال جی امریکی خلائی ادارہ ناسا جو ہے وہ انٹارکٹکا میں تحقیقات کے لیے سرکلائٹ استعمال کرتا ہے اور انہی کے ذریعے یہاں رہنے والی جو تبدیلیاں ہیں یہاں جو مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں یہاں موجود تو نحیات ہے اس کے ساتھ اس کی معلومات حاصل کرتا ہے اب بھی سائنس دان یہاں ہونے والی تبدیلیوں اور ان کے زمین پر ہونے والی استعمال کو جاننے کی کوشش میں مصروف نکھائی دیتے ہیں انٹارکٹکا میں تحقیقات کے دوران اندھیرہ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں یہاں آنا جانا ناممکن ہوتا ہے لیکن یورپین سپیس ایجنسی ای ایس ای جو ہے اس کے اہلکار یہاں دنیا سے الگ خلق مقام پر پورا سال رہتے ہیں اور مختلف قسم کی تحقیقات جاری رکھے رہتے ہیں اب سورج تلو ہونے کے بعد یہاں سائنس دانوں کی آمد کے ساتھ تحقیقاتی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی یہی امید کی جا رہی ہے حسن آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا کل گیارہ بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکے پاہ